بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں سب ہوفیلی سب ٹھک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں سیو ہوں گے جی تو آج لے کیا ہوں میں آپ کے لئے سب سے سپیشل اور بالکل ہٹ کے ریسپی جو آج سے پہلے اپنے کبھی نہیں کھائے بیسن کے گلاب جرمن کیا آپ نے کبھی بیسن کے گلاب جرمن کھائے ہیں نہیں کھائے نا تو میرے ساتھ رہے گا آج کی ریسپی پوری ٹیپ اور ٹرک سے ساتھ ہے اور انتہائی لا جواب اور انتہائی مزے کی ہے بہت ہی مزے والی جس کو بھی آپ ایک دفعہ بنا کر کھلائیں گے انشاءاللہ وہ آپ سے دوبارہ بنانے کی ڈیمانڈ ضرور کرے گا جی تو فرصے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو چینل پر نیو ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں جی تو سب سے پہلے جی میرے پاس ہے ایک کپ کوکنگ آئل ایک کپ سے تھوڑا کم اگر ہم چمچ کا حساب لگائیں تو میرے پاس ہے جی آٹھ چمچ کوکنگ آئل کے اس کے بعد ہے جی میرے پاس بیسن اگر بیسن بھی میرے پاس تقریباً ایک کپ ہے اگر چمچ کا حساب لگائیں تو آٹھ چمچ ہے یہ بھی میرے پاس بیسن کے ٹھیک ہے جی جیسے ہی تھوڑا زیر کوکنگ آئل گرم ہونا ہے ہم نے اس کے اندر بیسن آئٹ کر دینا ہے اور بیسن آئٹ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بیسن جو ہے ہم نے چھان کے استعمال کرنا ہے سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنے چیزے چھان چھڑنا ہوا ہے اپنے بیسن استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہی ہمیں یہ لکھ چاہیے تھی کچھ بیسن کی سپیشلی گلاب جامن کی ٹھیک ہے جب بھی ہم نے گلاب جامن بنانے ہے تو تھوڑا ہمیں ڈاک کلر چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جیسے ہی ہمیں اس کا کلر چینج ہو گیا مطلب تھوڑا ڈاک براؤن ہو گیا ہم نے اس کے اندر شگر ایٹ کیا ہے شگر یہاں پہ اگر آپ جلدی انسٹینٹلی اس کو مطلب میلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ شگر پیس کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک کپ شگر ایٹ کیا ہے کوئنٹیٹی سیم ہے ٹھیک ہے جی شگر آپ اگر چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ نے کوئی سا بھی کپ لے لیں کوئی سی بھی پیالی لینے اس کی میرمنٹ رکھ لیں سیم سیم چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں دور سے بھی میں نے آپ کو لکدی کھانے کی کوشش کری ہے دور سے بھی اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور چینی بھی کافی حد تک میلٹ ہو گئی ہے ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے جی بلکل نورمل آنچ پہ ٹھیک ہے جی آپ نے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا اس کو پھر جی اس کے بعد میں نے ایک کپ اس کے اندر ملک ایڈ کیا ہے ملک بھی فل ایک کپ کھا تھا بلکل سیم کوائنٹیٹی ہے یہاں پر آپ نے آنچ بلکل نورمل رکھنی ہے آپ نے زیادہ نہیں کرنی کیونکہ جیسے ہم دودھ ایڈ کریں گے یہ تھوڑا اور ڈاک برون ہو جائے گا جو کہ ہمیں چاہیے گلاب جامن کے لئے گلاب جامن کا جس طرح کلر ڈاک ہوتا ہے ہمیں بھی سیم ویسا ہی کلر چاہیے ہو اور یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست گولڈن براؤن سا کلر ڈاک براؤن سا کلر آگیا ہے جو اوریجنل گلاب جامن کوتا ہے ہم نے اس میں کوئی بھی فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کریں گے ہمیں فوڈ کلر ایڈ کیے بنا ہی اتنا زبردست سا کلر مل چکا ہے اور جیسے ہی اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گیس چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے آپ سمجھ لیں یہ پکے ریڈی ہے اور جیسے یہ پکے ریڈی ہے میں نے اسے ڈیش آٹ کا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل ہی زبردست سوپر دوپرسی اس کی شکل لگ رہی ہے سیم یہی میتھرڈ یوز کرتے ہوئے جسٹ کلر آپ نے ڈاک براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن کلر کر کے آپ کوئی سی بھی بیسن کی مٹھائی بنا سکتے ہیں اور لا جواب صرف یہی میتھرڈ آپ نے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی سے چاہے تو آپ اس کی برفی بنا لیں چاہے تو آپ کو جو ابھی پسند ہے بنا لیں لاسٹ پر جی میں نے ودام کو اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا پیسیز میں کٹنگ کر کے گانشنگ کر گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے کتنی یمی سی لک لگ رہی ہے مجھ امید ہے جی میری آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس لائک شیئر کومنٹس اور سبسکرائب ضرور کر دیئے گا چینل کو اور اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کریے گا اور اپنے پیاروں کو بنا کے بھی ضرور کھلائے گا صرف ایک دفعہ دوبارہ تو وہ خود دیا آپ سے ڈیمانڈ کر لیں گے اب ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ